وزیر اعظم عمران خان نے حکومتی ترجمانوں کو چیف جسٹس کے بیان پر کسی بھی قسم کے تفسرے سے روک دیا ہے حکومتی ترجمانوں کے اجلاس میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ فورن فنڈنگ کیس میں کچھ بھی نہیں عدالتوں میں اپنے اساسوں کی تفصیلات بھی بتا چکا ہوں نمائندہ خصوصی عباس شبیر ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے عباس بتائیے گا کہ اس اجلاس میں وزیر اعظم نے مزید کیا گفتگو کی دیکھیں ایک تو چیف جسٹس کے خطاب کے اوپر یہ تمام ترجمانوں کو ادایت جاری کی ہیں کہ کوئی بھی اس کے اوپر تفسرہ نہ کرے سیاسی اور معاشی صورتحال کا اس اجلاس میں جائزہ لیا گیا وزیر اعظم نے نواز شریف کے لندن جانے پر بھی تفسرہ کیا اور کہا کہ شریف فیملی پاکستانی عوام کے سامنے مکمل بے نقاب ہو چکی ہے میڈیکل بورڈ کی صفاتشات پر نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی تھی جو عدالت نے فیصلہ دیا اسے تسلیم کرتے ہیں لندن جس پلیٹ میں نواز شریف قیام کر رہے ہیں اس کی ملکے تو آج تک ثابت نہیں کر سکے جن بیٹوں نے پاکستان میں اشتہاری ہیں جو ساتھ گیا اس کے بیٹے اور داماد بھی اشتہاری ہیں مولانا فضل رحمان پر بھی آج کے اجلاس میں کہا کہ مولانا فضل رحمان اب خفضی مٹا رہے ہیں مولانا فضل رحمان کی سیاست ختم ہو چکی ہے ملکی معیشت پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ فورن فنڈنگ میں کچھ بھی نہیں ہے کسی قسم کا کوئی چیز وہاں پر ثابت نہیں ہو سکی نہ ہوگی تمام لوگ اتمنان رکھیں دو ماہ عدالتوں میں جا کر اپنے احساسوں کی تفصیلات بھی بتا چکا ہوں پارٹی کے تمام فنڈ کے آرڈٹ بھی ہو چکے ہیں کوئی کسی قسم کی فکر نہ کریں حکومتی ترجمانوں کے اجلاس میں وزیراعظم نے یہ گفتگو کی ابباس شبیر آپ نے تفصیل دی آپ کا شکریہ